میں نے خود کل مختلف مقامات کا وزیڈ کیا اور وزرانے مشیرانے معاونینے خصوصی نے مختلف بازاروں کا وزیڈ کیا اور دیکھنے میں آیا کہ جو بچت بازار ہم نے لگائے ہیں وہاں پر تو قیمتیں کنٹرولڈ ہیں جو ڈسکاؤنٹ دینی کی کوشش حکومت کر رہی ہے گھی کے نرخ میں آٹے کے نرخ میں چینی کے نرخ میں سبزی یا پھلوں کے نرخ میں وہ بچت بازار میں تو کم ہے لیکن جو عام مارکٹ ہے اس کے اندر ان ریٹس کو فالو نہیں کیا جا رہا تھا تو اس لئے میں نے خود پھر ماس پہن کے بھیج بدل کے بسم اللہ مارکٹ پھریا ہے پاک کولینی میں وہاں پہ وزیڈ کیا اور میں ایک دکان پر گیا جہاں پر کیلہ مجھے نظر آیا میں نے پوچھا جی کیلے کا کیا ریٹ ہے اس نے بتایا دو سو روپے درجل چونکہ کیمرہ میرے ساتھ نہیں تھا کوئی پروٹوکول کوئی سیکیورٹی ساتھ نہیں اکیلے کھڑا ہوا تھا پہچانا نہیں وہ اس نے جو ایک عام آدمی سے ریٹ کہتا ہے اس نے وہی ریٹ مجھے کہا دو سو روپے اس نے مجھے کوٹ کیا تو میں نے پیسے نکالے اور میں نے کہا میں پیسے دینے لگے اتنے میں اس کی نظر پڑی کہ پیچھے کوئی صاحب کو پہچان گیا تو اس نے فورا امران خان والا یوٹرن لیا اور دو سو روپے کو چینز کر کے اس نے دیڑھ سو روپے کر دیا میں نے کہا ابھی تو میں دو سو روپے کہا تھا کہ نہیں نہیں سب نہیں نہیں میں اسسسٹنٹ کمیشنر صاحبہ کو بلائیا اسی وقت اسی وقت مال کو ضبط کیا اور آکشن کرانا شروع کر دیا نتیجہ یہ ہوا کہ پیچھے گوش کی دکان تھی تربوز کی دکان تھی ان میں در خوف پیدا ہوا اور سب نے پھر وہ میری موجودگی میں اسی ریٹ پر بیچنا شروع کر دیا یہ در خوف امپورٹنٹ ہے اور اس لیے آج میں پریس کانفنس کر کے آپ کو گزارش یہ کر رہا ہوں کہ حکومت ایک سنجیدہ کوشش کر رہی ہے اس معاملے کو اڈریس کرنے کے لئے تاکہ لوگوں کو ریلیف ملے